بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ کس گو کا ہے کب پہ شایع یہ سب کو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پہلے نمبر پر ہے یہ ویڈیو جسے اللہ رکھے اسے کون چکے سیلاب میں پسی ماں اور دو بچوں کو پانچ گھنٹے کے مسلسل کوشش کے بعد باہر نکال لیا گیا اسلام آباد سے کار سوار خاندان چترال جا رہا تھا کہ اچانک در کے مقام پر گاڑی سیلابی ریلی میں بہ کر نالی میں گر گئی لیکن انتظامیہ اور مقامی اپراد موقع پر پہنچے اور رسکیو اپریشن شروع کر دیا پانچ گھنٹے بعد رسکیو کے مدد سے گاڑی کو نالے سے باہر نکال لیا گیا گھر کا سربراہ دم توڑ گیا ماں اور دو بچے زندہ نکال لی گئی دوستو یہ اگلا کلپ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے یہاں پر چار روز قبل ڈوبنی والا چھوٹے بچے کو زندہ سلامت باہر نکال لیا گیا آپ کو بتا دے کہ اس لڑکی سمیت ٹرک پر چار اپراد سوار تھے جبکہ اس لڑکی نے ریلی میں بہتے ہوئی ایک درخت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا عوام کو دیکھ کر اس نے آواز دی تو انہوں نے اس بچے کو باہر نکال لیا یہ لڑکا چار دن تک بھوکا پیاسا رہا بے شک جسے اللہ رکھے اسے کون چکے انسان کو کبھی بے حمد نہیں ہارنی چاہیے اس کی ایک زندہ مثال آپ یہاں اس ویڈیو کلپ میں دیکھ رہے ہیں جس میں ایک بزرگ رسی کو پکڑ کر اس تیز اور بدترین سلابی ریلی کو چھیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤ پسل گیا لیکن رسی کو ہاتھ میں پکڑے ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس بزرگ کو باہر کی طرف کینچ لیا دوستو اب بات کرتے ہیں قرآن پاک کے موجزی کی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلابی پانی جس شہر یا گاؤ میں داخل ہو جاتا ہے وہاں صرف اور صرف تباہی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا طاقتور ہے کہ اس نے سلابی ریلی کو ایک گاؤ میں داخل ہونے سے روک دیا یہ موجزہ بلوچستان کے علاقے قلعہ سے پلاہ میں پیش آیا یہاں گاؤ کے لوگوں نے دور سے آتے سلابی ریلی کو دیکھ کر پوراً اپنے اپنے گروں میں گئے اور قرآن پاک اٹھا لائے اور قرآن پاک کو سلابی ریلی کے سامنے رکھ دیا اور دعا کی کہ اے ہمارے رب اپنے کلام کے حفاظت کا وعدہ کرنے والے ہمارے گاؤ کو اس عاپت سے محبوس پرما تو ان کی دعا کچھ اس طرح سے قبول ہوئی کہ گاؤ سے باہر زمین اچانک پڑ گئی اور اس میں چار کلومیٹر لمبا شگاب پڑ گیا اور سلابی ریلی یوں اس میں سما گیا اور اب یہاں آپ اسی شگاب کو دیکھ رہے ہیں قدرت کے اس موجزے کو دیکھ کر پوری گاؤ نے سجد شکر ادا کیا کہ اوپر سے اتنی بڑی مصیبت ٹھل گئی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اپنے رائے کمنٹس بخص میں ضرور دیجئے اپنے اور اپنے ایرگر کے لوگوں کا خاص خیال رکھئے السلام علیکم